جی جناب تو ہم اس وقت سوات میں موجود ہیں اور رات کو بارہ بج کے چالیس منٹ پہ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور ہمارا جو تارگرٹ تھا بسیکلی وہ یہ تھا کہ ہم نے جو فجر کی نماز ہے وہ سوات میں پڑھنی ہے اور الحمدللہ بڑی ہم سپیڈ میں آئے ہیں اور فجر کی نماز ہم نے سوات میں ادا کیا ایک چیز میں یہاں پہ منشن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ بائک پہ ہیں یہ ٹور ہمارا بائک پہ ہوا ہے تو ہم بایا جی ٹی روڈ آئے ہیں تو جی ٹی روڈ پہ آنے کے لیے ہم رات کو ساڑھے بارہ بجے نکلیں بارہ بج کے چائلیس منٹ پہ اب لیڈ نائٹ نکلنے کا فائدہ کیا ہوا ٹیکسلا واکینٹ اس کے بعد اٹک کامرا مردان نوشیرہ چرسدہ تخت بائی ملکنڈوین اور اس کے بعد بٹخیلا یہ جو دس علاقی شہر ہیں یہ گنجان آباد ہے اور اس کے اندر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ دن میں ٹریول کریں تو آپ تنگ آ جائیں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بارہ چالیس میں ہم نے سٹارٹ کیا اور اس ٹی پانچ بچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں اور بیچ میں ہم نماز کے لیے بھی رکے ہیں اور ایک دو جگہ پر اور بھی رکے ہیں اور ہم نے بڑی تیزی سے یہ ٹریول کیا ہے اور ابھی ہم دو ڈائی گھنٹے کے اندر بہرین کو کراس کریں گے تو آگے اتنا زیادہ ہے نہیں اور خوبصورتی بھی اتنی ہے کہ دن کی روشنی میں ہم اس کو انجوا کریں گے تو جب بھی اپنا ٹور پلان کریں اس طرح سے تو کوشش کریں ٹریولنگ رات میں کریں یہ ایک جو ہے وہ بڑا ہی پلس پوائنٹ ہوگا آپ کے لیے اور یہ ہم پرسنل بہت دفعہ ایکسپیرینس کر چکے اور ہمیشہ اس کا بہت ہی خوبصورت اور بہتر ریزرٹ ملا ہے اور اس کا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اب آت ہو گئے ہیں یہاں پہ لیکن ہمارا دل یہ کر رہا ہے یہ پوری رات جا گئے ہیں ٹریول بھی کی ہے وہ بائک پہ کی ہے تو آنکھیں جو ہے نا بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ اتنی خوبصورتی دیکھنے کے بعد یہ ہمارے پاس اپنا سلیپنگ بیگ بھی ہے اس میں اور ہمارے پاس کیمپ بھی ہے سب کچھ ہے تو یہی پہ کسی گھاس پہ دریا کے پار لگا کے نا تو دو چار گینٹے سونے کا بھی ویسے ارادہ بھن رہا ہے لیکن انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بائک ہمارا جو ہے وہ دیکھیں ہم نے اس پہ بڑی فنکاری کی ہے اگر ہم آپ کو دکھائیں تو ہم تھکے نا اس وجہ سے ہم نے بیک آپ سمجھ رہے ہیں تو ہم نے اس پہ ٹاول باند دیں تو سیب یور بٹ